this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی مرکز سے میں ہوں آپ کا مذبان خلیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور کاروبار پاکستان میں صحت کے شعبے کے حوالے سے جب بھی ہم discussion کرتے ہیں ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے بجٹ الوکیشن بہت کم ہے غریب آدمی علاج کرانا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے علاج معالجی کی سہولیات امیروں کے لیے تو بڑے بڑے hospital بنے ہوئے ہیں بہت عالی قسم کے ڈاکٹرز ان کے لیے مختص ہوتے ہیں لیکن عام آدمی غریب آدمی کو اگر اپنا علاج کرانا ہو تو شاید یہ ایک بہت مشکل کام ہے لیکن کچھ ایسے دارے ہیں پاکستان میں جو غریبوں کے لیے بھی وہی سہولیات مہیا کرتے ہیں جو امیروں کے لیے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو غربت کی لکی سے نیچے رہتے ہیں پاکستان میں اگر بیس کروڑ کی آبادی ہے ٹو ہنڈرٹ ملین کی ہماری پاپولیشن ہے تو اس میں یعنی دو ڈالر بھی ایک دن میں یہ لوگ نہیں کما پاتے ہیں تین وقت کا کھانا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ علاج کہاں سے کروائیں گی کچھ حصے دارے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں زکاة سے ڈرنیشن سے جو پیسہ آتا ہے اس کا استعمال ان کے علاج پہ ہوتا ہے اور پھر اگر دو قسم کے پیشنٹ ہیں وہ جو امیر ہیں اور غریب ہیں امیر سے جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کو بائلاج غریبوں کے علاج پہ مختص کیا جاتا ہے اگر اس طرح کی چیزیں پوری ملک میں ہونے لگیں تو میرے خیال میں ہمارے مسائل بڑے لیول پہ حل ہو جائیں گے اب ان تمام اداروں کو ہمیں لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس لیول کے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اسی والے ساتھ میں بات کریں کہ ہمیں اسٹوریز میں جائن کی ہے ڈاکٹر بابر حسن صاحب نے آپ اسوشیئٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈیرٹیک اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیا آخان یونیورسٹی آسپلال ڈاکسا پروغام اکشام دی کرتے ہیں شکریہ اور آپ کے ساتھ تشریفہ میں ہیں ایمار منیم صاحب آپ چیئرمن ہیں دا پیشنس بہبود سوسائیٹی فور آخان یونیورسٹی آسپلال منیم صاحب پروغام اکشام دی کرتے ہیں شکریہ اچھا ڈاکٹر بابر آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ فرمایی گا کہ غریب آدمی کے لیے اس ملک میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قولیٹی ہیلتھ کی فیسلٹی آویلبل ہیں جنا بالکل اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ان بیماریوں کی جس کے لیے بہت ہی زیادہ سپیشلائز کیئر چاہیے یعنی کہ بہت خاص قسم کی کیئر چاہیے تو وہاں پہ زیادہ پرابلم آتی ہے اور ڈیفنیٹلی ہمارے ملک میں ادارے ایسے موجود ہیں جو کہ قولیٹی ڈیلیور کرتے ہیں اور ہائی قولیٹی جو کہ ویسٹن سٹینڈڈ قولیٹی ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے اچھا ان ٹم سمکرم پرسنٹیج بات کریں تو بائی علاج تو ہم دیکھتے ہیں نا منی صاحب کے پاکستان میں غربت کا لیول with every passing year figures چاہے جو بھی کہیں لیکن ہم جب on ground دیکھتے ہیں تو برڈ آئے غریب آدمی یہ مہنگے مہنگے علاج کرانا اس کے لیے تو impossible چیز ہے بڑے ہسپٹلز میں جب وہ جاتا ہے تو ہسپٹل ہی اتنے شاندار بنی ہوتے ہیں کہ ہسپٹل دیکھتے ہی شاید وہ بچارہ ڈر جاتا ہوگا علاج کرانا تو دور کی بات ہے کیا واقعی ان بڑے بڑے ہسپٹلز میں ان غریبوں کے لیے بھی کچھ کیا جاتا ہے بلکل ضرور کیا جاتا ہے خاص طور پر اٹلیس بڑے دوسروں پر تو میں نہیں کہہ سکتا اس صدارے جیسے میں منسلک ہوں آخان آسکان یونیورسٹی ہسپٹلز کراچی ہمارے پاس دیکھئے آہ ستر فیصد پیشنٹ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ لور اور میڈل انکم گروپ کے ہیں جو ہمارے جنرل وارڈ ستر فیصد پیشنٹ اور اس ستر فیصد میں سے ٹوئنٹی پیشنٹ اور زکاة پیشنٹ بیبو سوسائیٹی کی طرح ان کو ہیلپ کرتے ہیں تو ہم آپس دو طریقے کار ہیں پیشنٹ کے ہیلپ کے لیے ایک تو اگر 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 وہ اس کے پاس اگر وہ مطلب ضرورت مند ہے اور وہ نہیں دے سکتا اپنا علاج تو اپنے علاج کے پیسے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں ابھی تم آخر کتنا دے سکتے ہو پھر پاس چلا کہ پھر اس سے ڈسکس ہوتا ہے کہ تمہاری زریان دنی کیا ہے بغیرہ 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 ظاہر ہے ہم آپس لوگ ڈونیشن دیتے ہیں ہمیں امین ہیں نا ان کے پیسوں کے تو we have to do our due diligence but without affecting the اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خود سے اور پھر اس کے بعد ہم تیہ کرتے ہیں ہم پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ بھئی یہ نہیں دے پائے گا اور واقعی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو اتنا سا کر دیتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اندازہ ہو گیا کہ زکاة مستحق بھی ہے تو اپنا پیشنٹ ایسے ہیں اب پچھلے مہینے چار پک کیسز ایسے تھے جو باون دن فیفٹی ٹو ڈیز ہسپٹل میں رہے ایکسٹریمی کامپلیکیرڈ کیسز اور بیس بیس تیس تیس لاکھ ان پر خرچ ہوا وہ تو بچارہ پچھنرہ ہزار روپے اس کی تنخہ نہیں ہے وہ کان سے دے گا اور اگر ہم کہتے تو نہیں کہ تم اگر اتنے غریب ہو تو تم اپاس آ جاؤ یا نہیں آو لیکن ہمارے دروازے پہ اگر کوئی آ گیا تو ہم کیا کریں گے ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کا علاج کی ایس بیسٹ ایس پانسبل کریں ایس ایکشلی ایس ویری اسنشل ناظرین کہ غریبوں کے لیے ویسے تو اب مگر دیکھیں تو بائی اللاج جو حکومتی سطح پہ ہم بات کرتے ہیں حکومتی سطح پہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے جو بجٹ الوکیٹ کیا جاتا ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے اس لیے کہ بجٹی اتنا کم ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم دیکھیں ملک میں جو لیول ہے غربت کا اس کو ٹیکل کرنا آئی ٹھنک آئی ٹھنک is somewhat difficult لیکن اگر کچھ ایسے دارے ایسے کام کر رہے ہیں جو مہنگے علاج کے مقصر بات کرتے ہیں جو سرجری وغیرہ ہوتی ہے تو پاکستان میں وہ آدمی جس کی تنخواہ پندرہ ہزار بیس ہزار رفے ہیں وہ اس قابل ہے کہ مہنگی مہنگی سرجری افورڈ کر پائی یا زکاة کے صاحب نے کہا کہ زکاة کے ذریعے ان کو بھی وہی سہولیات ملتی ہیں اور ڈاکٹر کیا ڈاکٹر کو اسی کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ آئے ہمارے پاس دو پیشنٹ ہیں ایک تو جو اپنی جیب سے پیسہ دے گا دوسرا جس کا علاج زکاة کے ذریعے ڈرنیشن کے ذریعے ہوگا ڈاکٹر کو اسی کا علم ہوتا ہے قتل نہیں بالکل آخان میں there is no discrimination مطلب ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس بیٹ پہ جو ہے ایک پیشنٹ ہے اور اس بیٹ پہ جو ہے وہ نون پیشنٹ ہے ان فاکٹ جب ہم ہارٹ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں ایک دیوائیس آتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی اور کچھ چینیز دیوائیس ہوتی ہیں کچھ امریکن دیوائیس ہوتی ہیں نیچرل top of the line امریکن دیوائیس ہوتی ہیں we do not discriminate at all the choice is given patient کو choice دی جاتی ہے آپ کو کون سر دیوائیس دلوانا ہے اور ان کو کھلا بتایا جاتا ہے کہ اس دیوائیس کے یہ ڈیوائیس کے یہ ڈیوائیس ہیں یہ ڈیوائیس کے یہ ڈیوائیس ہیں یہ ڈیوائیس ہیں یہ یونگر جنریشن ڈیوائیس ہیں and it is left to them we do not discriminate کہ آپ پی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں and ہم multiple ہم نے اس طرح سے cases کی ہیں جہاں پہ کہ families could not afford a single penny اور ہم نے ان میں امریکن ڈیوائیس ڈالی ہیں there is no discrimination ایک point جو میں بہت important بتانا جاتا ہوں دیکھیں جب specialized care کی بات آتی ہے especially میں pediatric cardiologist ہوں بچوں کے دل کے امراض سے میں deal کرتا ہوں یہ بہت complicated care ہے ہم لوگ اگر اس point پہ بھی جاکتے ہیں اس بیماری کو fifty six thousand بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ہر سال دل کی بیماریاں لے گئے fifty six thousand ان میں سے around 13000 پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں ان کو care نہیں ملتی پر جو باقی ہیں وہ بچے رہتے ہیں وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو جب وہ ان کی جو care ہے وہ بہت specialized اور بہت complicated care ہے اور ان کے لئے specialist چاہیے ہیں وہ specialist overnight نہیں develop ہوگا وہ دس بارہ سال میں develop ہوگا اور وہ کسی government level پہ یا ان سے help سے develop نہیں ہوگا ہم سب نے آپس میں ایک چیز کو realize کرنا ہے اور deal کرنا ہے کہ یہ ہماری بیماریاں ہیں ہمیں deal کرنا ہے ہمیں اپنے centers کو develop کروانا ہے اور it is a joint venture جو کہ اس طرح کی complicated care کو expensive care کو deal کرواتی ہے سکسٹی تھاؤزن ڈالر کا device ڈالتا ہے US میں پاکستان میں ہم وہی device وہی American device ہم تین ہزار ڈالر میں ڈالواتے ہیں یعنی کہ already heavily subsidized اور اس تین ہزار میں بھی ملٹیپل ڈالر آخ خان ویل فیر سب کچھ مل ملا کے پیشنٹ کو جو پڑھے گا ماکسمم پانچ سے دس ہزار روپے پڑھے گا پڑھے گا اب اس پر پرسمنٹیج اگر ہم بات کریں کہ کتنے لوگ آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جی بڑی پاپولیشن اگر اس مرض کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے اس پر اگر پرسمنٹیج کریں تو غریب لوگ جو ہم کہتے ہیں جو کیسے رفع ہوتے ہیں؟ so congenital heart disease جو نا it is all dependent on birth rate so جس بھی social economic status میں birth rate زیادہ ہوگا جو کہ among the poor people زیادہ ہے سہیے they will have more congenital heart disease so if you look at percentage کتنی ہے ایسے بچوں کی جو کہ low social economic care below the poverty line سے آتے ہیں I'll say close to 80% of them are actually from the low to low to low poverty line below poverty line کی population even a salaried person can't afford that care and then we talk about patients who are coming from the low social economic status and below the poverty line so it is something جو کہ ہمیں jointly اس چیز پہ fight کرنا ہے اور ہم اس mentality میں نہیں رہ سکتے کہ ہمیں ایک developing country ہمیں نمونیاں بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی پر یہ کنجینیٹل ہارٹ ڈزیز ہے اس کو اگر ہم ٹیکل کرنا جائیں گے میں دس سال لگیں گے ایک سینٹر بنانے کو جو کہ ٹیکل کر سکے ان ڈزیزز کے ساتھ بہت اگر ہم ٹیکل کرنا ہے یہ بتائیں محیم صاحب کہ اب اتنا ایکسپینسیف اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ تو اس کو پھر افورٹ کنے جارے عام آدمی کی بس کی بات تو ہے نہیں اب اس کو اگر آپ فرز اپل فن کرتے ہیں تو کیا پاکستان میں اتنے مخیر حضرات ہیں جو زکاة ڈونیشن اس لیول پر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو پانچ جو ہے we are amongst the top five top four most most philanthropic countries in the world great based on per capita income top top five میں top four میں آپ اگر کہیں بھی جاتے ہیں traffic light پہ آپ رکھتے ہیں مانگنے والا آتا ہے آپ ڈرائیور چلا رہا ہے آپ پیسے نہیں دیں گے لیکن ڈرائیور شیشہ اتار کر اس کو دو روپے دے دے گا یہ جو یہ جو little level پہ جو philanthropy ہے نا یہ undocumented جو ہے یہ unbelievable ہے پاکستان میں الحمدلہ الحمدلہ کیونکہ انہوں آخرت کا ڈر ہے کہ چلو بھئی میں کسی اور کی مدد کر دوں actual مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کسی بندے کو جس کو مدد کر دیں ہمیں دیکھنا چاہیے میں نہیں جو اپنی ذاتی تجربے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اداروں کو اور اداروں کو مستحکم کریں کہ دیکھیں آپ کون سا ادار اچھا کام کر رہا اس کے آپ مدد کریں ہمیں جتنا لوگ مدد کریں گے اتنی زیادہ جو ہے ہم اور لوگوں کا اور لوگوں کا جو ہے وہ جو ہم ہم اور لوگوں کی مدد کر سکیں گے اور یہ یہ مدد بلا تفریق ہو رہی ہے یہ نہیں کہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے ہم ہم کوئی پیشنٹ کو بلاتے نہیں ہم آپ پاس پیشنٹ آ جاتا ہے کہ میں مجھے بتائیے میں آنا ہے آپ کے پاس یا تو کچھ دوسرے آسپرل نے بھیج دیا کہ ہم آپ پاس جگر نہیں ہے تو ہم آپ پاس جب آ گیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا ہے نا اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس دیکھو تمہارے علاج میں اتنے پیسے لگیں گے تم کیا دے سکتے ہو اگر ہم سب کے علاج فری کرنے لگیں تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان الحمدللہ ہمارا جو قومی کردار ہے وہ ایسا ہوگا کہ بی ایم ڈیوی سے اتر کے لائن میں لگیں گے مفت علاج کرانے کے لیے انفورچنٹلی لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کتنی کر سکتے ہیں آپ جتنے ہمیں وسائل فرام کریں کوئی جو ڈیزرونگ ہے انہی انہی کو کریں اور but that is also a limit up to the budget that we have اگر ہم ہر سال ہر مہینے جتنا بجٹ آؤٹ لے کرتے ہیں تو ظاہر ہے رمضان میں ذاتر ہمیں لوگ دیتے ہیں اب مثال طور میں میں پچھلے ہفتے کی مثال دوں ایک صاحب ہمارے بہت ہی خدا ترس آدمی ان کو ہم نے ہسپتال بلایا ان کو بھی جنرل پرسپشن یہی دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ وہ غریبات میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ان کو ہم نے بلایا ہسپتال بلایا ان کو اور ایک مہین ایک دھنگھنٹے کی پریزنٹیشن دی سارا ڈسکشن کیا اور کھلے جسے کہنا open question answer session تھے آپ تو فلانا تفریق کے ہیں آپ تو فلانا سک کے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بغیرہ 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 پھر جہاں پیشنٹس کو ہم انٹرویو کرتے ہیں زکاة مستق پیشنٹس کو انٹرویو میں ان کو پسے پرتہ بٹھایا گیا آپ پوچھیں آپ دیکھیں کیا سوال ہوتا ہے کیا questionnaire ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں we have to be sure کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے پھر اس کے بعد جہاں ان کا علاج ہوتا ہے کیونکہ وہ جنرل وارڈ میں ہوتا ہے جنرل وارڈ کے step down unit میں ان کو لے گئے کہ جو operation theater کے بعد operation theater سب کے لیے ایک ہے step down unit سب کے لیے ایک ہے صرف وارڈ میں کمرہ private ہے یا جنرل وارڈ ہے تو وہاں لے گئے ان کو انہوں نے equipment دیکھیں doctors دیکھا سب کچھ دیکھا training دیکھیں ان کی کیا background ہے وغیرہ پھر ان کو private وارڈ کے step down unit میں لے گئے انہوں نے دیکھا یہ تو وہی equipment ہے وہی train وہی doctors ہیں وہی nurses ہیں اور پورشہ نرس سے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اس میں سے کونسا زکاة مستحق patient ہے یا welfare patient ہے مجھے نہیں پتا ہمیں پتا بس patient ہے ہمیں کیا پتا پیسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے واپس آئے تو انہوں نے کہا منیم صاحب میں تو totally میں totally diametrically opposed میرا mindset تھا جب میں آیا ہوں اور آج آنے کے بعد میرا mind clear ہو گیا next day ایک single check five million روپیز کا انہوں دے دیا میں لیکن یہ ہے لوگوں کا دل لیکن بشرت ہے کہ ان کو message وہ جو miss perception کیا بات کرتے ہیں that is something کہ by large لوگوں کو awareness نہیں ہے اب ان لوگوں کو جو فلن ترافی میں بہت آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان تک awareness i think لانے کے لئے particularly یہ again وہی جو مہنگے علاج کی ہم بات کرتے ہیں surgery کی بات کرتے ہیں جس پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں اور عام آدمی کی دسترسی نہیں ہوتی وہ اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تو ان لوگوں تک یہ information لازمی پہنچانا ضروری بلا تفریق کے تمام خدمات انجام دی جا رہی ہیں what would you say about the opportunity and again opportunity and hope for those who are underprivileged کہ اگر وہ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے hospitals جہاں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا پیسہ ہم بڑے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی جا سکتے ہیں باہن لاج ایک کامن پرسپشن یہ ہے کہ چونکہ ہسپٹلز بہت بڑے لوگوں کے لیے باہن لاج یہ سمجھا جاتا کہ بنائے گئے ہیں تو عام آدمی کا وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے it is not the actual case absolutely perception that's the key word perception ہم human nature ہم بس کئی چیزوں کے متعلق assumptions کر لیتے ہیں without truly investigating کہ بھائی واقعی بات صحیح ہے یا نہیں ہے جو منی صاحب نے بولا exactly this is the kind of feeling I also get لوگ assume کر لیتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو یہ یہ سوالات پوچھتے ہیں اور آپ ان کو بٹھائیں پسے پردہ بٹھائیں اور کہیں سنے کہ کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں سنے کہ کس تمیز سے بات کی جا رہی ہے سنے کہ ان welfare officers سب کی accountability کیسی ہے دیکھیں claims تو بہت بڑے بڑے ہر کوئی کر سکتا ہے but the point is accountability آپ ہم لوگ اگر ہمیں کہتے ہیں ہم لوگ اتنی surgeriesیاں کرتے ہیں ہمارا outcome یہ ہے ہمیں internationally track کیا جاتا ہے وہ data available ہے آپ پوچھیں گے آپ کو data provide کر دیا جائے گا یہ دیکھیں internationally tracked it's not nothing new we were given the award last year to be one of the highly quality driven hospital in 31 developing countries so it's not a joke you know effort goes in but quality is not free you know you know quality highly subsidized طریقے سے بھی it will require help from every place top institutions آپ دیکھیں US میں جو کہ complicated diseases we tackle cardiac disease they are all private ventures they are not heavily government subsidized they are private ventures because people realize private sector business people realize you know this is how we develop a center and then we heavily get involved in that center and say we want quality delivered there is a center in the US where a family has donated and they have made a whole center but they said 20 minutes will be response time and they track and they dictate quality so I think that is it and a place like Aga Khan that is what you can do we have a simple example to give us thalassemia in our country how much you can hear thalassemia thalassemia management we have to see iron how much iron that is in 2014 in 2014 Aga Khan facility to see iron because thalassemia is in our country and our thalassemia mortality is in 18 to 20 years they have not lost a single patient in the past nine months that is the difference before that before the MRI and before that kind of they have not lost a single patient in the past nine months that is the difference before that before the MRI and before that kind of therapy we were losing patients every month 2-3 in every centre of thalassemia and they don't die so we have to adopt technology we have to adopt technology and think that is the point that is the point Aga Khan to be very honest me being the media guy we do not know all the things you are the media guy or I ask you to be very honest I ask you I ask you last year in 2014 2014 2014 I have to tell you that patient society through and then welfare which is not the right we help financially but not the right in 2014 how many million rupees you have to guess go wild perhaps around 25 30 million 30 million I will tell you I will tell you that you have to hallucinate well you tell us 2014 1 billion 14 million goodness 1 billion 14 million was spent for the treatment was subsidized treatment given to patient not subsidized not subsidized but given in their bill that we paid through our sources welfare and patient that the patient could not pay 2015 that figure is 1 billion 451 million that is the whole problem that is the whole is a very good step that is a very good step which is a good step اس حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے ادارے کچھ ادارے اس ریول کا کام کریں تو ان کو اپریشیٹ بھی کریں اور جتنا کچھ اپنی طرف سے ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی کی جانی چاہیے تاکہ کیونکہ یہ ظاہر ڈائریکٹلی جو امپیکٹ آتا ہے تو غریب آدمی پہ آتا ہے پاکستانی عوام پہ آتا ہے وہ لوگ جو اگین یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اگین یہ جو ایک ڈر ہے جو خوف ہے جو رانگ پرسپشن ہے کہ بڑے بڑے ہسپٹل اور یہ بڑی بڑی مشین ہیں وہاں پہ جائیں گے ہم تو ایک کلینک میں جا کے وہاں علاج کرا لیں اس لیے کہ that is something which we cannot afford or something which we should not be going اب اس کو ختم کرنے کے لیے what should be done actually بلکل تو اس میں ایک تو big role from you guys کے میڈیا کے جو کہ تھوڑا سا اس پرسپشن کو جو ہے وہ ڈسپرس کرے اور ختم کرے کہ یہ اس طرح سے ہم لوگ physicians at agakhan ہم لوگ جو ہیں صرف کام میں رہ کے نہیں کرتے میں آپ تھلسیمیا کے آپ کو ایکسامل دے رہا ہوں ہم ہر مہینے کچھ تھلسیمیک سنٹرز ہیں جہاں پہ ہم physician کا گروپ جاتے اور ایک combined multidisciplinary clinic کرتے ہیں free of cost ان کے لیے and at the same time we are providing the technological support at agakhan so in the end what is the goal to improve the care of the patient at the community level so it is we just have to think and innovate کہ ہم کس طرح سے disperse کریں اپنی activities کو and what what my request is کہ we all are partners in this تمام hospitals تمام healthcare جو بھی لوگ healthcare کے سارے associated ہیں میں صندقی بات کر رہا ہوں صرف ہم سب partners ہیں آپ imagine 56,000 kids are born with heart disease every year ایک سنٹر کا بس نہیں ہے یہ ہے you know it has to be a joint venture کچھ چیزوں میں ہم بہت اچھ ہیں کچھ چیزوں میں کچھ اور اچھ ہیں کچھ سیمپل لیجنز کچھ اور ہسپلز ڈیل کر لیں کمپلیکس لیجنز آپ آہ خان بجبائیں جہاں پہ آپ کو under one roof multiple specialist مل جائیں لیکھیں medicine اب وہ علی نہیں رہی ہے کہ ایک ہی بندہ سب کچھ کریں jack of all trades master of none that is not the medicine literally اب تو medicine is specialized care and people have shown کہ جب تمام specialists مل کے اپنا ایک اچھا input دیتے ہیں in the end it ends up in higher quality care and improved quality care operation کر کے سراغ کو بند کرنے کی کہانی نہیں ہو رہی وہ بند کر کے اس بچہ یا وہ بڑا rehabilitate کیسرہ ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں کیا وہ ایک producing human capacity بن پاتا ہے اس کا یا نہیں یا آپ اپریٹ تو کر دیا پر ساتھ میں جو ہے اس بچے کا سراغ سائی بننی ہوا انفیکشن ہو گئی کہ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر پائے تو it is all about quality and centers like آگا خان that is what we deliver تو بالکل یہ perception تھوڑا ختم کرنے کا ہے اور کریں گے through media through us also going out and helping people out انسان اب یہ جو زکاة collection ہوتی انہی صاحب کوئی پرسنٹیج وغیرہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جب زکاة collection ہوتی ہے تو ان ٹرمس اگر ہم ٹوٹل ایک تو انہی ریونیو آتا ہے ہسپٹل کا دوسرے کے جو زکاة آتی ہے اور ڈونیشنز آتے ہیں ان ٹرمس اف اماؤنٹ اگر بات کریں اور جو requirement ہے کہ جی پیشنس کا فلو تو بڑھ رہا ہے with every passing year کہ ایک وقت تھا کہ جی کوئی سرکروں لوگ آتے تھے اب ہزاروں لوگ ایک سال میں آتے ہیں پھر ملینز میں تعداد بڑھی آتی ہے over the period of time also there with every passing year you need more amount also تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو ابھی تک فلو آرہا ہے کیا وہ match کر پا رہا ہے requirement کو number one thing secondly اس کے لیے آپ کا mechanism کیا ہے that how you approach people تاکہ ان کو یہ پتہ جلے کہ جی ایک بہترین کام ہو رہا ہے اور اس میں اتنے پیشنس کا treatment کیا جا چکا ہے اور مزید ہر سال اتنے پیشنس میں اضافہ ہو رہا ہے how do you go for it actually بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ ہمارے جو needs ہیں وہ پچیس سے تیس فیصد ہر سال grow کر رہی ہیں 25 to 30% minimum اچھے اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر 20 سے 25 فیصد کی growth ہو رہی تو اس کا ملکہ needs میں needs میں جو لوگ آ رہے ہیں اس کا ملکہ تو یہ ہے کہ credibility level is very high جن کا علاج ہوتا ہے پھر وہ جا کے ریفر کرتے ہوں گی تو سوک ہو بھی اور credibility level is very high اس کے علاوہ it is the option of last resort ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا کچھ نہیں وہاں کچھ نہیں اب چلو بھی وہاں چلے جاؤ آخیر میں آخان چلے جاؤ وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوئی جائے گا تمہارا اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے اپنے پیسے ڈبا ڈبو کی جب آتا ہے تو بالکل ہی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے اس وقت تک because he has tried and gone and tried different practices and etc. وہ نہیں ہو سکا اس کا ہم نے اسی طرح سے اسے دیکھیں last year 2014 میں اور 2015 میں 2015 میں ہم نے جو total 2014 میں جو welfare اور جاکات کے تھو ہیلپ کیا تھا پیشنٹس کو جو بلز وہ نہیں پے کر سکے ایک بلین چودہ ملین تھا 2014 میں اور 2015 میں ایک بلین فور ہنڈ ففٹی ون ملین یہ 45 پیشنٹ کی گروہ منتلی بسنس پہ تو یہ کوئی دس سے پندرہ کروڑ روپے ہو گیا جہاں 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 سے آتا ہے یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ ذمہ دار ہیں دیندار ہیں وغیرہ وغیرہ دیندار ہر جگہ ہیں لیکن مطلب ان کی ان کی ان کی ان کی ان سب کچھ ہے تو ہمارے دیکھیں لوگ ہم نے سروے کیا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پیسے زکاة دینا ہے یا تو میں ایڈوکیشن میں دوں یا تو ہیلت میں دوں یا کس میں دوں اور پھر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لوگ کونے ادارہ کیا ہے ہمانا پاس personality کوئی نہیں ہے ہمانا پاس کوئی ورلڈ کپ کرکیٹر نہیں ہے ہمان پاس کچھ نہیں ہے ہمانے پاس ہمانا پاس اب ادارہ ہے اور ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا ہے سب سے بڑا نہیں کی میں سمجھتا ہوں جو اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں جو volunteerیاں کام کر رہا ہوں میں اور میرے رفقات جتنے بھی ہمارے patient society میں ہیں ہم سب اسی کسی ہم آج کوئی پیشنٹ کو ہم میں سے کسی کا نام نہیں پتا ہم سب ایک اننون سولجر جیسے جنگ لڑتا ہے اور جنگ جیت جاتا ہے آپ کو ہر ملک میں آپ جاتے ہیں تو اننون سولجر کی مزار پر اس کو لے کے جاتے ہیں ہمیں کوئی نہیں جانتا اور الحمدللہ ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ مریض کو پتانے چلے کہ کن لوگوں کی کاوشوں سے میرا علاج ہوا اور اس کا علاج آئے وہ چلا جائے اور سسٹم ایسا سیٹ اپ کیا ہے کہ کوئی کسی کو فون نہیں کرتا کہ میں پیشنٹ بھیج رہا ہوں یہ کہہ کچھ سیدھے سیدھے جاتا ہے وہاں سسٹم پتا ہونا چاہیے کہاں جانا چاہیے وہاں چلا جاتا ہے بتاتا ہے جی میں نہیں کر سکتا تو اس سے سوال جواب کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بہت ہی طریقے سے سوال جواب ہوتا ہے اور اگر ہم آپ لیکن سوالی پیدا ہوتا ہے کہ ہم help تو کریں لیکن ہم آپ پاس funds ہو نا ہم تو اتنے ہی help کر سکتے ہیں ہم آپ پاس funds ہیں تو we can't cater to everyone تو ہم یہ ہماری یہ appeal ہے کہ پیشنٹ بیبو سوسائیٹی کو آگر آپ زکاة یا دیتے ہیں یا help کرتے ہیں تو آپ جتنی ہمیں help کریں گے اتنا زیادہ ہم جو ہے لوگوں کی help کر سکتے ہیں اور سو فیصد جتنے آپ کے donation آتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اس کے treatment میں جاتا ہے کوئی یہ بروشور چھپا آئیے چھپا آئیے وہ billboard وغیرہ سب sponsored ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ڈونرز ہیں یا corporate sponsor اس کے لئے آتے ہیں اور باقی سب سارا سارا ہنیڈ پرسنٹ اسی میں چلے آتا ہے accounts ہمارے audited ہیں تو you know they're given to every single donor جو میں پانچ سور میں بھی دیتا ہے اس کے بھی audit accounts بھی جو آتے ہیں اچھا بھی جو تعداد بڑھ رہی ہے patients کی ہے اگر کوئی 1.5 million patients کی آپ بات کر رہے ہیں سب and that is through patient welfare there's a big number اس سے جو لگا ہے کہ آنے والی درمت بہت بڑا challenge ہوگا آپ کے لئے so how to tackle that doctors کی تعداد بھی جائے آپ کو پھر بڑھانی پڑے گی and the cost will go very high بالکل absolutely and i think وہی آخان اس ادارے کے اندر ایک وہ check-in balance ہے کیونکہ ایک چیز جو کہ بہت clearly کہتے ہیں core value ایک institution کی تو ایک there is a core value at آخان we will not compromise on quality تو اگر وہ ایک quantity ہماری ایسے level پہ چلی گئی کہ ہم quality ہماری compromise ہو رہی we will check ourselves and we will reach out to other people to ask for their help and the way you do it کہ آپ باقی institutions کو بھی strong بنائیں دیکھیں جب آپ sports میں ہوتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک high quality کے athlete کے ساتھ training کرو تاکہ تمہاری quality بھی بڑھے we look at places like آخان and say یہ تو امیروں کا ہے اس کی پتہ نہیں کیا ہے یہ بیلڈنگ ایسی ہے کیوں کیونکہ اس بیلڈنگ کی ویسے تو باقی اور ستالوں نے بھی بھی بیلڈنگ سایی کر دیا quality it's all about that we are defining quality and then if you raise the bar for other places you can distribute the burden ایک جگہ کا کام نہیں ہے یہ distribute کریں پر quality کو ریس کر دیں باقی سب جگہوں کی and that is the philosophy and core value of آخان so yes بالکل it is going to be a challenge but when we are overwhelmed and our quality is being compromised at that point we will and we are thinking on those lines کہ ہم آس پاس کے داروں کو آس پاس کے جگہوں کو self-sufficient کریں ان کی quality بڑھائیں تاکہ وہاں پہ پہ distribution ہو simple cases واہ جائیں more complex cases ہمارے پاس رہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے میں اپنا experience شیئر کروں آپ کے ساتھ اور آپ بتائیں گیا کہ whether i am right or wrong کیونکہ میں جب بھی آیا ہوں to be very honest آخان میرے بچوں کی پیدائش وہیں ہوئی ہے تینوں بچوں کی what i have seen کہ جو کلینکس آپ کے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ظاہر what i know is that of course میں تو اپنی جیپ پی کرتا ہوں what i have observed کہ وہاں میں نے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا کئی دفعہ ملوے کہ آپ یوں سمجھیں گے کوئی آٹھ سال سے تو کم از کم کیونکہ my first child was born around 80 years ago تو what i have seen is کہ میں نے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے کپلوں سے ہی مجھے لگتا تھا کہ وہ غریب ہیں ظاہر ہے وہ ایک جو آپ کا attire ہوتا ہے لک ہوتا ہے اس سے لگتا ہے سمٹائمز آئے آئے ونڈرڈ کہ یار جہاں میں اتنے پیسے to be very honest comparatively زیادہ دے رہا ہوں اور quality undoubtedly ملتی ہے undoubtedly تو میں سوچتا تھا کہ how come these people can afford پھر یہ سوچتا تھا کہ شاید ایک کسی ایسے ادارے سے منصلے کے جہاں آپ کا hospital کے panel پہ ہو تو now i can realize یہ ہو سکتا کہ میرے knowledge میں چیزیں نہیں ہو کہ زکاة کے ذریعے اور ڈرنیشن میں ان کو بلائے جاتا تھا اور exactly یہ چیزیں دیکھیں اس جو اس کے awareness نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک ہی سطح پہ آپ کا علاج ہوتا ہے وہ quality آپ کو دی جاتی ہے جو زیادہ پیسے پیر کرتے ہیں یا ایس awareness کو بڑھانے کے لیے جی جی اور جس میں ہماری میڈے کلینکس کے باہر اگر آپ کبھی جائیں کون سو ہسپنٹ لوگ کا مجھے بتائیے کہ جہاں شاید آپ کو گزرتے وہاں آپ کی معصی بھی مل جائے اور آپ کا باس بھی مل جائے اور ایک top most company of the country listed company کا مالک بھی کہاں ملے گا کوئی ہسپنٹ بتائی مجھے کراچی شہر میں کہ جہاں دونوں بے ایک علاج کر 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 جا رہا اور دوسرا دیکھنے آرہا ہے یہ اپنا علاج کر کے آرہا ہے اور یہ کورنر سٹون ہیں آخر ہسپٹلز کا اسٹ آفرکا میں بھی انہوں نے بنائے ہیں وہاں کا بندہ اور ایک آدمی جو سو ملین دور میں آپ کو ساتھی مثال دیتا ہوں ایک ماسی تھی جس کو بائی پاس کرانا تھا بشاری غریب کسی نے بھیجا گیا کسی نے ہمارے بھیج بھیج میں نے گئی بیمی اس کا جب سٹیپ ڈاؤن یوڈ میں اس کو دیکھ نہیں گئے اس کے برابر کے بیٹ پہ اچھا وہ نرس آگی یہ کھاپی نہیں نہیں سمجھائیں کیا ہے کیا نہیں تو یہ پیشن تو کھا رہا رہا یہ نہیں کھا رہی برابر کے بیڈ میں جو صاحب تھے اس کے ساتھ میں جانتا ہوں اور یہ پانرہ دار رکھ اس کے پاس نہیں تھے اسی کا علاج کیا اسی کارڈی ایکس ایجن نے دونوں کو آپ ریٹ کیا اسی آپ پریشن تھیٹر میں ہوا پورے ہسپتال میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ آدمی سو ملین ڈار ورث ہے اس سے بہتر کیا ہوگا بتائیے بلکل اس کا عجر آپ کو ملے گا اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی تو اس کو ہائیلائٹ بھی کرنا چاہیے ہمارے ملک میں اگر اتنے بہترین ادارے ہیں چاہے کوئی بھی دارہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ہائیلائٹ کریں تاکہ ایک تو ایویرنس لیول جس میں نے آپ سے کہا کہ نہیں پتا جہاں جہاں بلکل نہیں جب ہم بات کرتے ہیں ان ٹرم اف ایلت ہیلت کی تو جو ایکوپنٹ باہر سے ایمپورٹ ہوتے ہیں ایماری ماشین وغیرہ 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 اس پہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ یا کسی کی کوئی سپورٹ نہیں بات کریں وغیرہ تو عام آدمی فلانتراف سے دے جاتا ہے حکومت کی بھی ہے نا کم ہسپٹل جن کو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے سرٹن جاتا کور ویلیو ہے اس ہسپٹال کی ہم نے کوالیٹی ڈیلیور کرنی اور ہم نے وہ کوالیٹی ڈیلیور کرنی جو آپ کو ویسٹ میں ملے تو کتنے ہسپٹال ہیں جتھار اسیمیہ کرتے ہیں کتنے ہسپٹال ہیں مری کارڈی مری تاکہ ہم دل کے اندر فولات دیکھ سکیں جو ستاندر فکر ایقیر کون لے کیں ہے آہ کن ڈیلیور ایسر کن مری کن دیس کرنی کرنی کن 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 نی کن 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 we are going to go for quality ایک highly trained specialist I was trained in the US ساری ساری میری training وہاں سے ہوئی ہے and I trained at one of the top centers in the US اور میرے لئے واپس آکے ایک ایسا ادارہ ملے جہاں پہ کہ میں I can utilize all that I have learned ساریے وہ کونسی جگہ ہے وہ place like آہ خان ہے کہ جہاں پہ آپ کو مجھے ایکوپمنٹ بھی وہ ملے جو میں واپس استعمال کر رہا تھا مجھے وہ فلیکسبلیٹی ملی کہ میں اس ایکوپمنٹ میں care deliver کروں ہوں one-tenth one-hundredth of the cost that I was delivering in the US that kind of flexibility in an institution like آہ خان gives we don't have much support from outside but that's what we are trying to say is that through your help to everybody the support has to complicated care families نے deal کیا business people نے deal کیا it wasn't the government who was supporting them it is us we have to own and say that is high quality and we will donate to quality and we will deliver quality and we will not accept that we are a developing country so we are a developing country and we will do it we will deal with simple things but we will die sorry I am not going to accept it agreed that should be the spirit I mean it's a way forward to bring about awareness کہ تمام جتنے بھی پاکستani پاکستانیز ہیں پاکستانی جیسے نے کہا که کلنٹھاپی کلنٹھاپی level is very high how to move forward کیا کیمپین آپ کی would be for this year ابھی دیکھیں زکاة کی الحمدللہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور جو ہے لوگ عام طور پہ مطلب آپ نے کافی حد تک زکاة جو ہے رمضان میں ہی دیتے ہیں we collect اور ہم ہا historically دیکھا ہم نے seventy پیسنٹ ہم آیا جو ڈونیشن ملتا ہے سال کا پورا وہ سب ایک مہینے میں آ جاتا ہے اور اس کو ہمیں سارا سال اس کو چلانا ہوتا ہے دیکھ سمجھ کے کس طرح سے ماپس پیسے آئے کیا ہے اس جیسے لوگوں کی we don't have to reinvent the wheel ایسے ادارے ڈونڈیں جہاں اچھا صاف ستھرا کام ہو رہا ہے اور ان اداروں کی مدد کریں ان کو strengthen کریں اور ان کو جے ہے ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھا کام کریں آپ آگے لے کے چلیں اس چیز کو تو یہ بیسکلی ہمارے میسیج ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا جس انوارمنٹ میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ کو help کریں نہ کریں ہم اس جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں آج آپ پاس پانی نہیں ہے تو آپ ٹنکر لگا لیں آپ پاس بجلی آپ جنریٹر لے لیں آپ کے پاس security اچھے نہیں security guard رکھ لیں school اچھے نہیں private school بھیج دیں state abdicate کر گیا نا state has totally abdicated unfortunately state has totally abdicated تو اگر ہم لوگ اپنے تائیں اٹھ کے مل کے میں i used to work for multinational i was the regional head اور میں جب retire ہوا میں ایک سال پہلے retirement li میں نے کہا نہیں اب مجھے کافی ہو گیا i have to do something now تو اس طرح کے جب لوگ آتے ہیں جب لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کچھ کرنا ہے ان طرح کے لوگوں کو ان کو آئیے ان کے ساتھ ملیے ان کے ان کی مدد کیجئے ان کی دامے دمر درمے سخونے خرمے جیسے کہتے ہیں ہر طرح سے materially and as well as physically time دے ان کو ان کی help کریں اور اس طرح سے جو وہاں جا کے کہا اگر ہم نہیں کریں گے دیکھیں ہمارا پر ذمہ داری ہے اس شہر what are we giving back اس ملک میں ہم رہے ہیں سب کچھ ہم نے یہاں کمائے سب کچھ ہم نے کیا ہم نے کیا دیا اس کو ڈیکس میں بھی چوری اس میں بھی چوری سب کچھ کم کچھ نہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا پیسہ بھار ہم نے کیا دیا اس ملک کو کھا یہاں رہے ہیں کمائے آ رہے ہیں اور یہاں دیکھ کے آ رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ ہمیں you have to give back to society تاکہ اگر یہ نہیں کریں گے آپ دیکھیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بلوا ہوگا یہاں جو between have and have not's میں جو gap ہے ہم کر کیا سکتے ہم اپنے طرح ہی جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور امید کریں کہ یہ message آگے تک جائے اور لوگ جو ہے اسی طرح سے سب لوگ ملے ہاتھ میں جانے پہ منزل اکیلہ جا رہا تھا لوگ ملتے گا اور خافلہ بنتا گیا اسی طرح سے ہماری امید ہے کہ لوگ آتے جائیں گے اور لوگ help کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر کر پائیں گے انشاءاللہ and there will be more progress in that doctor baba thank you so much for your time منیف صاحب thank you so much کیا پرشیف لائے ناظرین امید تو یہ کرتے ہیں کہ filanthropy جس طرح اکثر کہتے ہیں کہ جی پاک صاحب میں بہت زیادہ ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا اور ان اداروں کو support لازمی ملے گی جو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہم بہت criticize کرتے ہیں اور i think بالکل ٹھیک criticize کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ such health care کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا لیکن وہ ادارے جو برچھڑ کے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کی زکاة کی ڈونیشن کی چاہے کوئی بھی دار ہوں ہم کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہے ہیں جتنے بھی دار آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے عام آدمی کو benefit مل رہا ہے اور credibility level کے credibility level is very high ان کی مدد لازمی کرنی چاہیے تاکہ غریب لوگوں کا کم از کم اور نہیں تو health care کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائے امید آپ کو پھر آج کے پروگرم پسندہ ہوگا آپ اگر فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ کے لئے تاہیے اپنے مذبان خلیل احمد اور ہماری پوری protection ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ